سیدی اہتاراں سیدی اہتاراں سیدی اہتاراں سیدی اہتاراں چوبیس جون کو شو بز کے اسلامی بھائیوں کے درمیان امیر علیہ السنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے اور اس میں نہ صرف پاکستان بلکہ جو بیرون ملک کے ناظرین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی شو بز سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہوں گے ان کو دعوت دیں انشاءاللہ امیر علیہ السنت سے سوال و جواب ہوں گے ہماری تربیت ہوگی اس کو مس نہیں کیجئے گا یہ ایک چانس ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کا پچھلی بار تو مجھے یاد ہے کہ امیر علیہ السنت نے کس طرح سینے لگایا تھا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا ارمان نکلے تھے کئیوں کے کیا یہ مرد ہیں ظاہری ہے ابھی حیات مدینہ میں ہیں یہ ان کا تعلق بغداس سے ہے شو بز کے تمام جو اس وقت مجھے بدنی چینل پر بھی سنیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے میں تو دعوت دوں گا کہ ہر شو بز والا دیکھیں سفر تو کرتے رہتے ہیں آپ اپنے شوز کے لیے اپنے پروگرامز کے لیے اپنی جوب کے لیے سفر کرتے ہیں اگر آپ پنجاب میں مجھے سن رہے ہیں اگر آپ خیبر پختونخواہ میں سن رہے ہیں سندھ میں سن رہے ہیں بلوچستان میں سن رہے ہیں بلکہ انڈیا میں سن رہے ہیں بیرون ملک سن رہے ہیں آجائیے ایک سفر ایسا بھی تو ہونا جو ہماری مغفرت کا سفر ہو جائے ہیں چوبیس جون کے ہونے والے مدنی مذاقرے میں یہاں پر جو فنکاروں کے ساتھ جو ڈائریکٹر کے ساتھ جو چوبیس سے وابستہ لوگوں کے ساتھ یہاں پر بیان فرمائیں گے فنکاروں سے ڈائریکٹروں سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہ برکتیں لوٹ لیں میں تو آؤں گا میں تو انشاءاللہ یہاں آؤں گا امیرہ اہل سنت نے شوبیس سے وابستہ لوگوں کو چوبیس جون کو جو مدنی مذاقرے کی دعوت دی ہے تو اس دعوت کے بعد میرا دل خوشی سے بہت سرشار ہو گیا ہے میں شوبیس سے تعلق رکھتا ہوں میں چوبیس جون کو مدنی مذاقرے میں لازمی جاؤں گا میں نے ارادہ کیا سب سے پہلی صرف میں بیٹھا ہوا نظر آؤں گا انشاءاللہ حضرت صاحب کی طرف سے تمام فنکاروں کو دعوت دی گئی ہے تمام جتنے میرے شوبیس کے حوالے سے میرے یار دوست ہیں میرے کلیک ہیں چوبیس جون کو آ کر اس مدنی مذاقرے میں جو شرکت کریں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل